یہ بھارتی اتحاس کے اندر شاید پہلی بار ہوا ہے ساری انسٹیٹوشنز جو ہے وہ ایک طرح سے کچلے جا رہے ہیں روندے جا رہے ہیں ایسے میں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت مائنے رکھتا ہے یہ اگڑ بندن کی یہ بہت بڑی جیت ہے ایک طرح سے ان لوگوں سے چھین کے لائے ہیں ہم لوگ یہ جیت ان لوگوں نے تو چوری کر لیا تھا یہ چناو سنتے تو تھے کی بی جے پی والے گڑ بڑ کرتے ہیں سنتے تو تھے کی بی جے پی والے بدماشی کرتے ہیں ووٹوں کی چوری کرتے ہیں پر کبھی کبھی من کر سبوت نہیں تھا نکل کے نہیں آتا تھا آج کیمرے کے سامنے سبوت آگئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں بی جے پی والے ہم سب نے دیکھا کی کس طرح سے چنڈگڑ کے چناو میں صاف صاف تھا کی بیس ووٹ انڈیا گٹ بندن کے تھے سولہ ووٹ بی جے پی کے تھے بیس میں سے آٹھ ووٹ کس طرح سے انڈیا گٹ بندن کے ووٹ گلت طریقے سے invalid declare کر دیے گئے اور انڈیا گٹ بندن کی candidate کلدیب کمار کو ہارا ہوا declare کر دیا گیا بی جے پی کی candidate کو جیتا ہوا declare کر دیا گیا ماملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے بہت جلدی جلدی سنوائی کر کے اور آج جو پورا جو پروسس بھی تھا کس طرح سے ماننیہ سپریم کورٹ نے سارے ballot paper مگائے اپنے پاس ballot paper خود دیکھے اور آج result declare کر دیا یہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی اتحاس کے اندر شاید پہلی بار ہوا ہے ہم سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں کہ اتنے کٹھن سمیں میں آج جو دیش کے اندر جو حالات ہیں پورا ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے جنتنتر کو کچلا جا رہا ہے جگے جگے سارے انسٹیٹیوشنز جو انہیں وہ ایک طرح سے کچلے جا رہے ہیں روندے جا رہے ہیں ایسے میں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت مائنے رکھتا ہے جنتنتر کے لئے اور جنتنتر کو بچانے کے لئے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت اہم ہے اس لئے ہم سپریم کورٹ کا بہت بہت شکریادہ کرتے ہیں انڈیا گٹھ بندن کی یہ بہت بڑی جیت ہے پہلی جیت ہے بہت بڑی جیت ہے اور بہت بڑے مائنے رکھتی ہے ایک طرح سے ان لوگوں سے چھین کے لائے ہیں ہم لوگ یہ جیت ان لوگوں نے تو چوری کر لیا تھا یہ چناؤ ان لوگوں نے تو ووٹ چوری کر لیا تھے لیکن ہم نے ہار نہیں مانے ہم آخری سمیہ تک لڑتے رہے سنگھرش کرتے رہے اور انت میں ہماری جیت ہوئی تو یہ پورے دیش کے لئے انڈیا گٹھ بندن کے لئے بہت بڑی جیت ہے اور بہت بڑا سنکیت دیتی ہے دیش کو جو لوگ کہتے ہیں کہ بی جی پی کو ہرائی نہیں جا سکتا بی جی پی کو ہرائی جا سکتا ہے ایکتہ سے ہرائی جا سکتا ہے اچھی پلاننگ اور سٹریٹیجی سے ہرائی جا سکتا ہے اور محنت سے ہرائی جا سکتا ہے یہ اس چناؤ کے نتیجوں نے ثابت کر دیا تو میں انڈیا گٹھ بندن کے سبھی پارٹنرز کو بہت بہت اس کے لئے بڑھائی دیتا ہوں چنڈگڑ کے لوگوں کو بڑھائی دیتا ہوں جن کو چنڈگڑ کے لوگوں کی ایک طرح سے جیت ہوئی چنڈگڑ کے لوگوں نے تو نتیجہ یہی دیا تھا کہ انڈیا گٹھ بندن کا کینڈیڈیٹ میئر بننا چاہیے لیکن انہوں نے چوری کر لیا چناؤ تو ایک طرح سے جنتہ کی ہار ہو گئی تھی لیکن اب جنتہ کی جیت ہوئی ہے اور پورے دیش کی جیت ہوئی ہے پورے دیش نے دیکھا کہ کس طرح سے بی جی پی نے یہ چناؤ چوری کیا اس چناؤ میں چھتیس ووٹ تھے ٹوٹل بی جی پی کے کانگریس کے عام آدمی پارٹی کے اکالی دل کے چھتیس پینتیس کانسلر اور ایک میمبر آف پارلیمنٹ چھتیس ووٹ تھے ان چھتیس ووٹس کی کاؤنٹنگ میں بی جی پی والوں نے آٹھ ووٹ چوری کر لیے پچیس پرسنٹ ووٹ چوری کر لیے چھتیس کے اندر سوچو ابھی کچھ دن کے بعد دیش کا بڑا چناؤ ہونے والا ہے اس میں نبی کروڑ ووٹ ہیں اگر یہ چھتیس ووٹ میں سے پچیس پرسنٹ ووٹ چوری کر سکتے ہیں نبی کروڑ ووٹوں میں یہ کتنے ووٹوں کی چوری کریں گے سوچ کے بھی روح کام پوٹتی ہے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے تو تھے کی بی جی پی والے گڑ بڑ کرتے ہیں سنتے تو تھے کی بی جی پی والے بدماشی کرتے ہیں ووٹوں کی چوری کرتے ہیں پر کبھی کبھی من کر ثبوت نہیں تھا نکل کے نہیں آتا تھا آج کیمرے کے سامنے ثبوت آگئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں بی جی پی والے کہ یہ تو کہتے ہیں نا جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو پھر اوپر والا اپنی جھاڑو چلاتا ہے گیتہ میں بھی لکھا ہے جب یدہ یدہ ہی دھرمت سے گلانیر بھوٹی بھارتہ اس میں ایسا نہیں کہ کوئی بھگوان وہ لیتے ہیں افتار لیتے ہیں بھگوان اپنے طریقے سے اس طرح سے کرتے ہیں ان کی قسمت خراب تھی کہ چنڈگڑ کے چناؤ کے وقت سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے اور سی سی ٹی وی کیمروں کے اندر ان کا سارا کا سارا رنگے ہاتھوں یہ لوگ پکڑے گئے سارا ان کا کوکرم پکڑا گیا اسے صاف جائر ہے کہ کس نے بڑے سترکیوں پر یہ ووٹوں کی چوری کرتے ہیں اب بڑا مسئلہ یہ ہے پورے دیش کو سوچنا پڑے گا کہ اگر جنتنتر نہیں بچے گا تو کچھ نہیں بچے گا آپ جتنی کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں تین سو ستر سیٹ آئیں گے تین سو ستر سیٹ آئیں گے ایک طرح سے دیش کے لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں یہ لوگ کہ تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو ہماری تو آ رہی ہیں تین سو ستر سیٹ تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو ہماری تو آ رہی ہیں تین سو ستر سیٹ اگر انہیں اتنا کانفیڈنس ہے تین سو ستر سیٹ کا کہاں سے آ رہا ہے یہ confidence کچھ تو گڑھ بڑھ کر رکھیے انہوں نے اور جس دیش اگر کسی دیش کے اندر چناؤ کے پہلے پارٹیاں صاف صاف کہنا چالو کر دے ہمیں ووٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس دیش کے اندر پھر جنتنتر بہت بڑا خطرے میں ہے پورے دیش کو ملکے 140 کروڑ لوگوں کو ملکے جنتنتر کو بچانا پڑے گا اسے یہ بھی صاف ہے یہ لوگ چناؤ جیتتے نہیں ہیں یہ لوگ چناؤ چھوڑی کرتے ہیں آج یہ پورے پرکرہ نے چنڈگڑ کہ پورے چناؤ نے ان لوگوں کو بے نکاب کر کے پورے دیش کے اندر بے نکاب کر دیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا